ویڈیوز اچھی لگیں تو سبسکرائب کیجئے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دوبائیں میک شور ٹو لائک اینڈ شیئر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم چکن کڑائی بنا رہے ہیں اور اس کے لیے جن چیزوں کا استعمال ہے وہ ہے یہ میں نے ایک بڑی پیاز لی اور اس کو میں نے کاٹ لیا اور اس کو کاٹا میں نے بہت بڑے بڑے نہیں ہے اس کو پیاز کو دو کر کے اس کے پیس کی ہیں میں نے اور یہ گارنش کرنے کے لیے میں نے ادرک کاٹ لیا اور یہ دنیا ہے اس میں یہ ٹیماتر ہے ایک ادد بڑا یہ ہری مرچے ہیں پانس سے چھے ادد یہ میں نے ادرک اور لسن کو چوب کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے ادھا کلو سے زیادہ چکن لیا ہے اور جس کو میں نے دو گیرا کیا ہے یہ میں نے ایک کڑائی لی اور اس میں میں نے اویل ڈالا دو چمچ کھانے کا اور اس میں میں ڈالوں گی پیاز اور ہر سا سے چھے ایک کھائی لیا ہے اسے ادھا لے یہ ہم تھوڑا سا کیے دو سے تین منٹ ہم نے اس کو فرائی کیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں چکن یہ ہم چکن کو اس میں فرائی کر رہے ہیں ساد ہی ہم نے اس میں ڈال دیں گے ادرک لسن کو ہم نے چوب کر کے رکھتا ہے اس لئے ساد ہی ڈالا ہے اور پہلے میں ڈالا کیے باغ لو کہتے ہیں کہ چکن کی یہ گوشتی ہوتی ہے آپ کو پتہ ڈھولتی ہے یہ اینکسی ہوتی ہے تو وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب چکن ڈالیں تب اس کے ساتھ ڈالیں اسی میں وہ ہو جاتا ہے اس میں ہاں ہاں آپ ٹیٹھ بہنوں میں ڈال رہے ہیں اور اس میں ہم تھوڑی سی ہیسی آنچ پہ چکن کو اس میں فرائی کر رہے ہیں اور یہ ہم نے ڈالا لسن ادرک کا پانی تھوڑا سا لسن ادرک لے کے اس کو اس میں گرین کر کے اس کا پانی کا اور وہ بھی ہم نے اس میں ڈالا یہ ہے آپ مطن میں لی اچھے کر سکتے ہیں مطن کڑائی جب بھناتی ہیں اور چکن کڑائی بنایے تب بھی آپ یہ تھوڑا سا ڈالیں ہم اس میں ڈالیں گے یہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس میں نمک ڈالیں گے ہم نے ایک ٹی سپونڈ ہم نے حلدی کا ڈالا ایک ٹروبرٹ سپونڈ ہم نے سرک مرچ کا ڈالی ایک ٹی سپونڈ ہم نے ٹیس کا واسکا دن یہ ڈالا تیک ٹی سپونڈ ہم نے اس میں کٹی وی کاری مرچ اور دیگے کا اور پھر نوڑ سا مسانوں کا ڈالا اور اب ہم اس کو آپ کٹی جانبوں کی ٹھوڑا سپونڈ ہی ساتھ کے میرے ملائیں آمینے ہی ٹا مٹ سکت اور یہ اب ہم نے سب مسائلہ سب کچھ ڈال دیا اور یہ ہم ہاپ کلاس پانی اس میں ڈالیں گے تاکہ چکن تھوڑا سا گل جائے پانی اس کو ڈال دیا اب ہم نے پانی ڈال دیا تھا ہم نے پانی ڈال دیا تھا ہم نے پانی ڈال دیا ہوا چکا ہے اور چکن بھی آپ کو یہ دے چکن بھوڑی طرح ڈال چکا ہے چکن کی بھوڑی اور اس کو ہم تھوڑا سب ڈال کریں گے سارے مثالیں یہ دیکھیں کیا آگر وہ سوٹ ہو گیا ہے یہ میں نے چکن لیا ہے یہ بول لیس چھوٹا اس کی بھوڑی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی وہ وائٹ بٹر میں بتاؤں گی تو بول لیس چکن بھی آپ اس کو نال کر سکتے ہیں میں نے تو یہ چکن ہوتا ہے پہ پر وہ میں نے یہ کیا ہے آپ اس میں بول لیس چکن میں ڈال دیں یہ دیکھیں یہ اکڑائی ایسے لگ رہی ہے جیسے بٹ کی کڑائی ہے یہ سین وہ ہی ہے اور جیسے بٹ کی کڑائی مشیور ہو رہا ہے نسمی جوگ میں اور ایسے ہی فہرہ کی کڑائی مشیور ہو رہا ہے چلیں ہم اس کو دیکھو کرتے ہیں یہ ہم نے اس میں دھنیا ڈالا ساتھ یہ ادرک ادرکوں ہم نے یہ بریک بریک کاٹا اور یہ ہری مرچے کیونکہ ہم پہلے ڈال چکے تھے اس لئے نہیں مزید ڈال لیں جس نے ڈال لیں ہے پھر وہ اوپر سے تھوڑی سپری مچھے مٹھا سکتے ہیں اور یہ ہماری چکن کڑائی بلکل تیار ہے آپ اس کو نان کے ساتھ کندور کی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ فہرہ کے ہاتھ کی کڑائی ریڈی ہے اور آپ اس کو ٹرائے کریں اور فالو کریں اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی